اسلام علیکم سلوڈنٹس آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے ہیرو نمبر فور پہ بات کریں گے ہیرو نمبر فور ہے لویس پاسچر اور اس کی رائٹر ہیں مارگرٹ ایوری مارگرٹ ایوری کا تعلق امریکہ سے ہے امریکن یہ رائٹر ہیں انہوں نے بسیکلی ایک بک لکھی جس کا نام ہے سکھ گریڈ سائنٹسٹ چھے عظیم سائنسدان ان چھے عظیم سائنسدانوں میں سے آج کا جو ہمارا ہیرو یعنی کہ لویس پاسچر ہے وہ بھی ان چھے عظیم سائنسدانوں میں لسٹ میں شامل ہے تو سکھ گریڈس جب یہ لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے سہ سے پہلے انٹرودکشن بتایا گیا ہے لویس پاسچر کے حوالے سے 1822 ڈول ایک قسمے کا نام ہے جوریڈسٹک فرانس فرانس میں جوریڈسٹک کے علاقے ڈول میں 1822 میں لویس پاسچر جو ہے وہ پیدا ہوئے پھر ان کے فادر کے حوالے سے لکھا ہوا ہے نپولینز کانسکرپٹ سٹرنز کانسکرپٹ ہوتا ہے جبری بھرتی کیا ہوا سپاہی کانسکرپٹ جبری بھرتی کیا ہوا سپاہی بسکلی جو لویس پاسچر کے فادر تھے ان کو نپولین کی آرمی میں جبری بھرتی کیا گیا تھا اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے فادر جو ہے بڑے بہادری سے لڑے تھے جنگ میں اور ان کو جو ہے کراوس آف دا لیجن آف آنر جو ہے نا وہ ملا تھا یعنی کہ یہ میڈل تھا اس کے بعد پھر تین پوائنٹ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں پاسچر پیٹریوٹیزم کے حوالے سے جو پاسچر تھا یہ بڑا حبل وطن تھا تو تین اس میں بسکلی لکھے ہوئے ہیں پوائنٹ پیٹریوٹیزم کے حوالے سے بڑی دفعہ کویشن آیا پیپر میں ساتھ سے پہلے لکھا ہے جو نیشنل گارڈ یہاں کے جو آرمی تھی اس میں بسکلی اس نے اپنے آپ کو انرول کروایا حصہ لیا جب جنگ کی حالات تھے پھر لکھا ہے یوٹل ڈیلا پیٹری یہ بسکلی ایک قربانگاہ تھی یعنی کہ جب جنگ شروع ہوئی جرمنی اور فرانس کی چونکہ اس کا تعلق فرانس سے تھا تو جرمنی نے جب جنگ شروع کی اس کے ملک فرانس کے ساتھ تو لوگوں سے وہ مدد کی اپیل کی گئی آرمی کی جانب سے تو پھر فرانس کے لوگوں نے جو ہے وہ کانٹیبیوٹ کیا اپنے ملک کے لئے اور اپنے وطن کے لئے اور اپنی فوج کے لئے تو بسکلی یہ ایک قربانگاہ تھی جس کا نام تھا یوٹل ڈیلا پیٹری تو اس قربانگاہ میں اس کے پاس اس وقت جتنی بھی دولت تھی وہ بندی تھی ون ففٹی فرانک فرانک جو ہے فرانس کی کرنسی ہے تو اس نے وہ سارے کے سارے ون ففٹی فرانک اس قربانگاہ کو دے دیئے تھے یعنی کہ وطن کی قربانگاہ اس کے پاس پھر لکھتے ہیں کہ جب فرانس پر حملہ کیا جرمنی نے تو جرمنی کی ایک اس کے پاس ڈگری تھی ڈاکٹر آف میڈیسن کی عونری ڈگری تھی جو جرمنی کی یونیورسٹی آف بون بی اور ڈبل این یونیورسٹی آف بون نے ان کو عونری ڈگری جو ہے وہ دی تھی عونری ڈگری سپرینٹس اس کو دی جاتی ہے جو ویل ناؤن پرسنیلٹیز ہوتی ہیں تو اس کو عونری ڈگری دی گئی تھی یونیورسٹی آف بون کی طرف سے ایٹین سیونٹی میں تو وہ ڈگری اس نے وہ واپس کر دی تو یہ سٹوڈنٹ جب اسے پتا چلا کہ میرے ملک پہ جرمنی نے حملہ کیا ہے اس نے کہا مجھے اس ملک کی ڈگری نہیں چاہیے جو میرے وطن پہ وہ حملہ کرے تو وہ عونری ڈگری اس نے واپس کر دی تو تین بیسکل یہ پیٹورٹیزم کے حالے سے ہیں اب چلتے ہیں جس کی ڈیٹین پہ سا سے پہلے لکھا ہے کہ دو سال کے تھے جب لویس پاسچر تو انہوں نے ہجرت کی ڈول کے علاقے سے آر بوئس میں آر بوئس قدرے جو ہے وہ بڑا قصبہ تھا اور جیسا کہ یہاں بھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بسیکلی لویس پاسچر کی آنکھ جو ہیں وہ ایک متوسط بلکہ غریب گھرانے میں جو ہے نہ کھولی ان کے ابا جی کہ چند جو ہے نہ وہ کھیت تھے کھیتی باڑی کرتے تھے اور بعد میں پھر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ دو سال کے تھے تو ان کی فیملی جو ہے موف کر گئی آر بوئس کے علاقے میں اب چھوٹے علاقے میں گزر بسر مشکل ہو رہا تھا ان کے ابا جی نے سوچا کہ یہ زمین بیچتے ہیں اور بڑے قصبے کا رخ جو ہے نہ وہ کرتے ہیں وہاں پھر کہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر لیں گے اور اچھا گزر بسر ہو جائے گا تو وہ زمینیں اپنی ساری سیل کرتے ہیں اور آر بوئس کے علاقے میں آکے ایک ٹینری لگا لیتے ہیں ٹینری کہتے ہیں چمڑا رنگنے کا کار کھاننا تو ٹینری جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں لویس پاسچر کے ابا جی اور پھر لویس پاسچر تھوڑا جب بڑا ہوتا ہے تو ان کو کمیونل سکول میں جو ہے نہ داخل کروا دیا جاتا ہے لیکن سنٹس لویس پاسچر کا انٹرس جو ہے سٹیڈیز میں بلکل بھی نہیں تھا اور پھر انٹرسٹ کے حوالے سے لکھا گیا ہے بیسکل ان کے دو انٹرسٹ تھے دو انٹرسٹ کا ذکر ہے ایک ہے فیشنگ ایک ہے سکیچنگ یہ دو کام بڑی شوق سے کرتے تھے یا مچھلیاں پکڑتے رہتے تھے جھوڑ کنارے بیٹھے یا سکیچنگ کیا کرتے تھے پھر کیا ہوتا ہے ایک دن یہ سوچ میں گم ہے کہ عجیب بات ہے کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ مجھے پڑھانا چاہتے ہیں جبکہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور پھر اپنے آمدن کے حوالے سے گوھر کرتے ہیں کہ گزر بسر بڑا مشکل ہو رہا ہے کھرچے کی تنگی ہے کھانے پینے کی تنگی ہے تو یہ ساری باتیں اس کو بیسکلی ایک دن پریشان کر دیتی ہیں پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے یعنی کہ ان کا رجحان وہ اپنی سٹڈیز کی جانب ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں بیسن کن سکول بیسن کن انسٹریٹوٹ میں بیسن کن انسٹریٹوٹ میں یہ محنت کرتے ہیں اور دو ڈگریز جو ہےنا وہ اکٹھی حاصل کرتے ہیں سائنس میں بھی گریجویشن ہو جاتی ہے ان کی سائنس اور دوسرے آرٹس ٹھیک ہے سائنس اور آرٹس جو ہے اس میں یہ اکٹھی اے کی وقت میں گریجویشن کرتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے گریجویشن ہونے پر ان کو کالیج سٹاف کا جو ہےنا وہ میمبر بنا لیا جاتا ہے اس کے بعد لاس پہ لکھایا ہے کہ جب ان کو سٹیڈی سے لگا ہوا پڑھنے لگے متعلیہ کرنے لگے تو ان کا انٹرس جو ہے وہ کیمسٹری میں ڈیویلپ ہوا کیمسٹری میں ان کو جو ہےنا بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا اور بعد میں پھر یہاں پہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ جب کیمسٹری کے ٹیچر ان کی کلاس میں آتے تھے تو یہ اپنے کمسٹری کے ٹیچر سے بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا لویس پاسچر اور پھر بتایا گیا ہے کہ یہاں تک اتنے سوال کرتا تھا کہ ان کا جو کمسٹری کا ٹیچر تھا وہ تنگ آ جاتا اور لویس پاسچر کو چپ کروانے کے لیے کہتا کہ سوال کرنا استاد کا حق ہوتا ہے نہ کہ سٹوڈنٹ کا تو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں تم اس کا جواب دو یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ یہ کوئیسننگ کیا کرتے تھے اس کے بعد لکھتے ہیں ایٹین فورٹی ٹو کی بات ہے جب یہ بیس سال کے ہوئے اور ایک انٹی ٹیس تھا جس کا نام تھا ایکولی نور میلی انٹی ٹیس تھا یعنی کہ کسی انسٹریٹوڈ کا تو جب اس نے انہوں نے وہ ٹیس دیا تو اس میں جو ہےنا ان کی پوزیشن جو ہےنا وہ فورٹین تھ پوزیشن آئی فورٹین تھ پوزیشن تو یہ اپنے پوزیشن سے سیٹیس فائی نہیں ہوئے اور ایک سال دوبارہ انہوں نے تیاری کی اس کے لیے اور پھر اگلے سال ان کی فورٹھ پوزیشن آئی تو یہ اگرچہ قدری بہتر تھی پوزیشن تو انہوں نے پھر ایڈمیشن لے لیا تھا پھر بتایا گیا ہے ایٹین فورٹی ٹو جب یہ چھبیس سال کے ہوئے ٹوئنٹی سکس یئرز تو یہ لگ گئے دیپٹی پروفیسر آف کیمسٹری یونیورسٹی آف سٹراس برگ میں یونیورسٹی آف سٹراس برگ فرانس کی ایک بڑی فیمس یونیورسٹی تھی تو اس میں جو ہے دیپٹی پروفیسر آف کیمسٹری جو ہے انہوں نے جویننگ کی ایٹین فورٹی ایٹ میں پھر بتاتے ہیں کہ یہاں ان کی ملاقات فیوچر میں بننے والی ان کی وائف سے جو انہا ہو جاتی ہے اور وہ کون ہوتی ہیں وہ بسکلی ڈاٹر آف ریکٹر جس یونیورسٹی میں یہ دیپٹی پروفیسر لگتے ہیں بسکلی اس یونیورسٹی کے جو ریکٹر ہوتے ہیں ان کی بیٹی ہوتی ہے جن سے ملاقات ہوتی ہے جو آنے والے وقتوں میں ان کی وائف بنتی ہے اور پھر لکھا ہے ایٹین فیفٹی میں ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی ایٹین فیفٹی میں اور یہاں کتاب میں اس چیز کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ لیب وغیرہ میں بہت انٹریسٹ رکھتا تھا کیمسٹی میں ان کو بڑا انٹریسٹ تھا تو لیب میں بہت زیادہ مگن رہتے تھے لکھا ہے کہ جب ان کی شادی تھی تو ضرور کسی دوست نہیں جو ہے نا وہ ان کو بلائیا ہوگا شادی کے لیے چونکہ یہ اپنے کام اتنے بیزی تھے کہ ان کو اپنی شادی بھی نہیں یاد تھی اور ان کو بلائیا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ بھئی آج آپ کی شادی ہے ایٹین فیفٹی ہو گیا ناکس ہے ایٹین سکسٹی ایٹین سکسٹی فرنچ اکیڈمی کا ذکر ہے سرنٹس ہوتا کیا ہے اٹھارام سو ساٹھ ہا جاتا ہے اور کانسپٹ ہے سپونٹینی جنریشن کا سپونٹینی جنریشن کیا سپونٹینی جنریشن یہ ہے کہ جاندار جو ہیں وہ خود بخود بے جان سے بن جاتے ہیں یعنی جو جرمز ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں جرمز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں یہ کانسپٹ تھا جس کو کہتے ہیں سپونٹینی جنریشن یعنی کہ جانداروں کا یا جرمز کا خود بخود پیدا ہونا تو اب ہوتا کیا ہے ایٹین سکسٹی میں ایک فرنچ اکیڈمی ہوتی ہے وہ ایک کمپیٹیشن کرواتی ہے اچھا سپرنٹس ابھی تک پوری دنیا سپونٹینی جنریشن کو ٹھیک مانتی تھی ایٹین سکسٹی تک یعنی کہ جو جرمز ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں جو میکروبز ہیں تو یہ فرنچ اکیڈمی نے ایک کمپیٹیشن کرویا جس میں کہا گیا کہ آپ یعنی کہ بڑے بڑے جس میں ریسرچرز تھے سائنٹسٹ تھے ان کو کیمیسٹ تھے ان کو بیسیکلی انوائٹ کیا گیا اس کمپیٹیشن کے لیے یعنی کہ اس کو پریٹیکلی جو ہے وہ پروف کرنا ہے ہوتا کیا ہے بڑے بڑے سینٹسٹ ریسرچرز کیمیسٹ جو ہے اپنا نام لگواتے ہیں کہ ہم یہ کمپیٹیشن کریں گے اور ثابت کریں گے سپونٹینی جنریشن ٹھیک ہے یا غلط ہے ابھی تک دنیا میں یہ کسی کو بھی نہیں تھا پتا کہ جاندار جو سپونٹینی جنریشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ دن آ جاتا ہے جب یہ کمپیٹیشن ہونا تھا تو کچھ لوگ تو اپنا پریٹیکل کا سمان ہی نہیں لے کے آتے تو وہ تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بہت سے دوسرے سینٹسٹ ہوتے ہیں جو پریٹیکل کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے اب باری آتی ہے لویس پاسچر کی لویس پاسچر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فلاسک لی جائے انہوں نے پریٹیکلی یہ ثابت کیا فلاسک لی جائے اور فلاسک لی اور اس میں اس نے کیا کیا اس نے سوپ شوربا گروت وو رکھا اور دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ جرمز ہیں پھر اس نے کیا کیا پھر اس نے ائر کانٹیکٹ اس کو ختم کیا اب اس کو کیا کیا ہیٹ ایپ کیا اس فلاسک کو اچھا اب دیکھیں پہلے نمبر پر جو فلاسک تھی اس کے اندر جرمز تھی ٹھیک ہے وہ تو موجود تھے اب ائر کانٹیکٹ ختم کر دیا گیا تاکہ جو ہے اس میں کوئی بھی جرم جو ہے نیو جرم کوئی انٹر نہ ہو سکے اور جو فلاسک تھی اس کے اندر جرمز تھے اس کو ہیٹ اپ کیا گیا یہاں تاکہ اس کے سارے جرمز جہنے وہ مر گئے اب اس کو مایکروسکوپکل ہی دیکھا گیا اور کچھ وقت گزارا گیا تو دیکھا کہ اس میں کوئی بھی جرم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا جرم کہاں سے پیدا ہوتا ایئر کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا اور جو فلاسک کے اندر جرم تھے وہ ڈیڈ ہو چکے تھے تو کوئی بھی جرم کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تو اس طریقے سے اس نے اپنے تجربے سے ثابت کیا کہ اگر ہم ائر کانٹیکٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور جو چیز مجود ہے ہمارے پاس اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو نئے جراسیم آ نہیں سکتے اور پہلے سے مجود جراسیم کی ڈیٹ ہو جاتی ہے تو نئے جرم کوئی گروہ نہیں کرتا تو یہ دنیا میں سرنٹس پہلا کارنامہ تھا پہلا کام تھا جس نے جو ہے سپونٹینے جنریشن کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا تو اس کا سہرہ سب سے پہلے لویس پاسچر کے سارے آتا ہے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سلک ورم کا ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹس ایٹین فورٹین نائن میں سلک ورم ہوتا کیا ہے کہ جو سلک ورم انڈسٹری تھی فرانس میں وہ بہت بڑی انڈسٹری تھی یعنی کہ سمال سکیل انڈسٹریوں میں سے سب سے بڑی انڈسٹری سلک ورم انڈسٹری تھی ہر گھر میں لوگوں نے ریشم کے کیڑے پالے ہوتے تھے اور ان کی پرورش کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کا سرکڑ چلاتے تھے وہ جو داگہ ریشم کے کیڑے بناتے تھے وہ ان کو انڈسٹریوں میں فیکٹریوں میں سپلائی کر کے اپنا روز گھر کماتے تھے تو بیسکلی سمال سکیل انڈسٹری میں یہ سب سے بڑی سنت تھی جو ریشم کے کیڑے پالنا تھی تو یہاں تک اس کی اس حوالے سے بیان کی گئی ہے اس کی پپولیریٹی کہ جب بھی کوئی دو پرسن آپس میں ملتے تھے تو وہ گریٹنگز کے لیے یہ نہیں تھے کہتے کہ آپ کا کیا حال ہے وال نہیں تھے پوچھتے بلکہ یہ پوچھتے کہ آپ کے جو سلک ورم ہیں وہ کیسے ہیں ریشم کے کیڑے کیسے ہیں یعنی کہ اس حد تک یہ پرومیننٹ اور جو ہے وہ پپولر انڈسٹری تھی ریشم کے کیڑوں کی جو انڈسٹری تھی تو ہوتا کیا ہے 1849 میں بسیکلی کوئی بیماری جو ہے وہ اٹیک کر دیتی ہے سلک ورم انڈسٹری پہ یعنی کہ سلک ورم جو ہیں وہ بیمار پڑھنے لگتے ہیں اور ریشم کی جو سنت ہے فرانس میں وہ بڑی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور یقیناً ریونیو جنریشن میں بڑا اس میں فرق پڑتا ہے فرانس کی اکانومی میں تو ہوتا کیا ہے 1865 میں جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ لویس پارچر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ سر کانیلی آپ ہماری مدد کریں اور اس پر جو ہےنا انویسٹیگیشن کریں کیونکہ ہماری انڈسٹری کو فرانس کی اکانومی کو بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہے ان سلک ورم کی وجہ سے یعنی کہ ہماری سلک ورم انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے تو پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور کچھ جو ہےنا وہ تجاویز دی ان کو جو ہےنا اپنایا گیا اور اس طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ سلک انڈسٹری جو تھی سلک ورم انڈسٹری جو تھی وہ پروان چڑھتی ہے یہ ہے اس کا ایک اور کارنام اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا 1870 میں کیا ہوتا ہے جرمنی اس کے ملک یعنی کہ فرانس پہ حملہ کر دیتا ہے تو بیسکلی اس کو ملی ہوتی ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عونری ڈگری یونیورسٹی آف بون سے تو یونیورسٹی آف بون کی عونری ڈگری جو ہے وہ بھی رستے میں ہوتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ جرمنی نے اس کے ملک فرانس پہ حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے وہ اپنی ڈگری واپس بجواہ دی اور کہا کہ مجھے اس ملک کی ڈگری بلکل بھی نہیں چاہیے جو ملک میرے ملک پہ حملہ کرے 1870 اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور بڑے کارنامے کی جانب 1876 سرنٹس فرانس میں جو بیئر کی انڈسٹی تھی یعنی کہ جو شراب کی سنت تھی وہ بھی بڑی سنتوں میں سے ایک تھی ہوتا کیا ہے کہ شراب کی سنت میں لاؤس ہونے لگ جاتا ہے فرانس کو اور پھر کیا ہوتا ہے یعنی کہ یقیناً جو ایک آنمی ہوتی ہے فرانس کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ فرانس کی جو شراب تھی وہ بڑی مشہور تھی ایکسپورٹ کی جاتی تھی دنیا میں تو اس نے کیا کیا ایٹین سیونٹی سکس میں اس نے ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا سٹیڈی آن دا بیئر یعنی کہ شراب کا متعال لیا تو یہ بک انہوں نے پبلش کی اور اس دور کی یہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتابوں میں سے ایک تھی فرانس میں اور اس طریقے کو پڑھا اس میں سجیشنز کو پڑھا گیا جو لویس پاسچر کا کام تھا اور اس طریقے سے یہ جو شراب کی سنت تھی اس نے جو ہے وہ پھر دوبارہ بوسٹ کیا اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایٹین سیونٹی 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 سٹیڈیڈ این تھراؤکس این تھراؤکس جو ہے بیسیکلی جانوروں کی ایک بیماری ہے اس پر اس نے جو ہے نا وہ سٹیڈی کی ایٹین سیونٹی نائن میں پھر ذکر کیا ہے ورک ڈیڈ فال کالرہ فال کالرہ بیسیکلی پرندوں کی بیماری ہے تو یہ فال کالرہ پر سٹیڈی کار رہا تھا جنس کو سٹیڈی کار رہا تھا ہوتا کیا ہے کہ اس کو کام سے جو ہے نا وہ اپنی لیب سے باہر جانا پڑتا ہے اور اگلے دن یہ لوٹتا ہے جب یہ اگلے دن واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے کلچر پلیٹ کلچر پلیٹ کہتے ہیں ایسا انوارمنٹ ایسی پلیٹ جس میں بکٹیریہ کو گروہ کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ سیوٹیبل انوارمنٹ دیا جاتا ہے بکٹیریہ کو گروہ کروانے کے لیے تو جب یہ کلچر پلیٹ پہ بکٹیریہ کو گروہ کروا رہا تھا ریسرچ کر رہا تھا فال کالرہ پہ تو دیکھا کیا ہے کہ اس کے جو کلچر پلیٹ ہے اس پر جو جرمز ہیں وہ ڈیڈ اور ڈائنگ جو ہے نا وہ پائے گئے یعنی کہ جب وہ واپس آیا آگے دن تو اس کلچر پلیٹ پہ جو بکٹیریہ تھے وہ ڈیڈ اور ڈائنگ پائے گئے اس نے ڈیڈ اور ڈائنگ بکٹیریہ کو جرمز کو بسکلی انجیکٹ کیا جو صحت مند پرندے تھے ان کو اب وہ صحت مند پرندوں کو جب انجیکٹ کیا تو بسکلی وہ پہلے تو بیمار پڑے اور پھر وہ صحتیاب ہو گئے تو بسکلی ایک یہ نیا کارنامہ تھا جس سے ویکسینیشن کا کانسیپٹ جو ہے نا پتا چلتا ہے جیسا کہ سیڈنٹ صاحب کی علم میں ہے کہ ویکسینیشن کیا ہے ویکسینیشن میں بسکلی ہم ڈیڈ اور ڈائنگ جو جرمز ہوتے ہیں ان کو بڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں تو جس سے کیا ہوتا ہے بڈی کی جو امیونٹی ہے وہ بوسٹ ہو جاتی ہے بڈی سمجھتی ہے کہ میرا کوئی دشمن آ گیا ہے تو بڈی کی امیونٹی بوسٹ کر جاتی ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے اب اگر آنے والے وقتوں میں کوئی صحیح جرم بھی اٹیک کرتا ہے یعنی کہ صحت مند جرم بھی اٹیک کرتا ہے تو بڈی تو آرڈی ہے اس کی لڑائی کے لیے لڑنے کے لیے تو بیسکلی ویکسینیشن کیا ہوتا ہے ویکسینیشن جس میں ڈیڈ اور ڈائنگ جرم اجڈ کیے جاتی ہیں صحت مند جرم بھی یا بیماری حملہ کر دیتی ہے تو بڈی کے امیونٹی تو آرڈی بوسٹیڈ ہے اور بڈی جو ہے بیماری کے کلاب لڑنے کی بڈی میں صلاحیت ہو جاتی ہے تو بیسکلی یہ ویکسینیشن کا کونسپٹ ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو کام ہے جو سہرہ ہے یقین وہ لویس پاسچر کے ساہرہ ہے اس کے بعد پھر ایک اور ذکر یہ تین بیماری ہیں بسکلی انتھراکس جو ہے وہ جانوروں کی بیماری ہے فال کولرا بسکلی جو ہے وہ پرندوں کی ریبیز جو ہے وہ انسانوں کی بیماری ہے جو میڈ ڈاگ یعنی کہ وہ بولے کتے کے کارڈنس جانے ہوتی ہے تو اس پر بھی اس نے ریسرچ کی پھر لکھتے ہیں ایٹین ایٹی ایٹی ایٹ میں پاسچر انسٹیٹوٹ بنایا گیا سب سے بڑا کارنامہ لویس پاسچر کا ویسے تو بہت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے لیکن سال سے بڑھ کر یقیناً ویکسینیشن کا کانسپٹ ہے اور آج بے شمار بیماریاں ہیں جن کے اگینس جو ہے وہ انسان ویکسینیشن کرواتا ہے تو یقیناً یہ کریڈٹ جو ہے وہ ون اینڈ اونلی لویس پاسچر کو جانے ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ سارے کارنامہ سارا انجام دے دیئے تو لویس پاسچر کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگوں نے دونیشنز بیجی ٹھیک ہے سبسکرپشنز بیجی اسے کیا کیا گیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں پاسچر انسٹیٹوٹ جو ہے نا وہ بنایا گیا اور یہ فرانس کا اس وقت کا ایک بڑا انسٹیٹوٹ تھا جس میں ہر طرح کی جو ہے نا ریسرچ جو نا وہ کی جاتی تھی اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایٹین نائنٹی فائیو کا ایٹین نائنٹی فائیو میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ہمارے basically main points ہیں اس چپٹر کے اب آ جاتے ہیں important synonyms پہ کونسکرپٹ کونسکرپٹ ہوتا ہے جبریک برتی کیا ہوا سپاہی کونسکرپٹ انلسٹ ای این ایل آئی ایس ٹی اس کے بعد ہوئے ملائن ملائن ہوتا ہے نقصان دے حامفل ایچ ای آر ایم ایف یو ایل فیڈیلیٹی وفاداری لویلیٹی اپہیو اپہیو ہوتا ہے بے ترتیب ڈیس آرڈر ایکس کی ایکسی کریشن ایکسی کریشن کیا ہوتا ہے لانت ایکسی کریشن کرس c u r s e ایمپیٹیشن ایمپیٹیشن کیا ہوتا ہے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا cutting off part of body avert avert ہوتا ہے ختم کرنا block poodle جہوڑ کو بولتے ہیں pond next word ہے liable liable ہوتا ہے جس کو خطرہ ہو at risk at danger next word last word ہے ہمارا rampant rampant uncontrolled unchecked ہمارے main points ہوگے اور important synonym ہوگے انشاءاللہ next time hero number five کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ